دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو اب آپ لوگوں کے لئے آج میں اسپیشل انگلیس کی کلاس لے کر کہا ہوں آج ہمارے دے سکسٹین ہے دوستو اس سے پہلے ہم نے کافی کلاسز کفر کی ہیں اگر آپ نے ان کلاسز کو نہیں دیکھا تو آپ جا کے ان کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں اسپیشل دوستو پھر لیس بنی ہوئی ہے آپ بان بائی بان دوستو ساری کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں اگر میری آواز بغیرہ سب کلیر آ رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کیلئے نچر آ رہا ہے تو دوستو لائک کا بٹن دبا دیں اور ساتھ میں شیئر کا بٹن دبا دیں پھر اس کے بعد ہم دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی سلیٹ دوستو آپ لوگ کے سامنے آ چکی ہوگی جس کے دوستو چاہو اپشن بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے دیں ہوں گے دوستو آج میں نے لیا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے لئے جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لئے کافی انپوڈنٹ ہے ہم دوسروں کی طرح سے 30 یا 40 کوششن نہیں ڈسکس کریں گے ہمارا جو موٹی ہوگا دوستو کم سے کم صور دیٹھ سو یا دوستو یا تین تین سو چار چار سو کوششن کور کرنے کا ہوگا ایک ایک سب ایک ایک ٹاپک سے جس سے کہ اگر ہم نمبر اف کوششن اگر آنے والے دنوں میں ہم سولو کریں گے تو آنے والے اگزام میں ہمیں ہلپ آؤٹ کریں گے بکوز آپ کو بتا ہے یہ جو فل ان در بلینکس والے جو کوششن آتے ہیں دوستو اس کے کوئی بھی مطلب وہ اصاب کتاب نہیں ہوتا کہیں سے بھی آ سکتا ہے بکوز یہ پرپریجیشن بیسٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ بوکربلری بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ دوستو کوئی کنجکشن کے لئے لیٹی بھی ہو سکتے ہیں کہنے کا مطلب دوستو پرپریجیشن بوکربلری سنونیم انٹونیم اور جو ایڈیم فیسز سب طرح ایکی ملاقہ ہے کہ دوستو یہ فل ان در بلینکس آتے ہیں تو آئیوب دوستو آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے ہم نے آج کی ویڈیو میں بھی جیادہ کوششن کور کرنے ہیں پھر اس کے بعد اس کا پارٹ ٹو پارٹ تھری تو کہنے کا مطلب جیادہ سے جیادہ کوششن ہم نے کور کرنے ہیں اگر ہم پیپر میں جانے سے پہلے اگر ہم فل ان در بلینکس کے تین سو چار سو کوششن اگر آپ ہمارے ساتھ دسکرس کرتے ہیں تو ہنڈر ان ٹین پرسنٹ آپ آنے والے اگزام میں آرام سے کرک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو دوستو میرے پاس ان کوششنوں کا سکس انڈیڈ کوششن کا پیکجز ہے جو میں نے تیار کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دوستو پورے کبھور سکس انڈیڈ کرا دی جائیں گے آپ کہیں گے تو میں پچاس ہی کراؤں گا اگر آپ کہیں گے تو میں ہنڈیڈ اور آپ کہیں گے تو میں تین سو چاہ سو جو بھی کروانا دوستو آپ لوگوں نے کروانا ہے لیکن وہ ہوگا تب ہی جب آپ ویڈیو کو جہاں چاہ لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اگر آپ نے اب تک تو لائک کر دیا ہوگا اپنے دوستو کو بھی شیئر کر دیا ہوگا چلی دوستو شروع کرتے ہیں پہلے کوشن کے ساتھ میں پہلا کوشن دوستو آپ لوگ کے سامنے آئی گیا ہے تو فرسٹ کوشن is here yes the flash of the torch dash of cobra دوستو اب آپ کو بتانا کیا کیا اس نے جب the flash of the torch dash of cobra exposed disclosed displayed یا revealed چار آپ لوگ کے سامنے دوستو right answer آپ کو چوز کرنا ہے تو اگر اس کا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ تو expose expose ہم کس کو کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہو ہم اس کو دوستو expose چیز کو use کرتے ہیں اگر ہم display کی بات کریں تو displayed کا مطلب ہوتا ہے دوستو جیسے کہ اگر ہم کچھ کوئی چیز display کر دے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی cinema گھر میں movie چل دے ہم اس کو display کر دے ہوتے ہیں تو cobra کو وہاں نہ display کیا گیا ہے نہ expose کیا گیا نہ disclose کیا گیا ہے دوستو جو cobra کو کیا گیا وہ کیا گیا revealed option number 4 اس کا right answer ہے revealed کا اگر آپ کو میں ہندی مطلب بتاؤں revealed کا مطلب ہوتا ہے پردرشت کرنا یا پھر پرکٹ کرنا تو option number 4 اپنا right answer ہو جائے گا آئی ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے بڑھتے ہیں دوستو اپنے اکلے کوشنگ تب اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے ہے he himself a stiff drink before making his statement to the police officer تو he dash himself a stiff drink before making his statement to the police officer 4 option آپ لوگ کے سامنے right answer آپ کو بتانا ہے دوستو he through himself forward یا saved or filled 4 option آپ لوگ کے سامنے right answer آپ کو choose کرنا ہے تو آپ کو بتانا ہے تو اب آپ کو بتانا ہے کہ اپنے آپ کو دوستو ایک میں اگر ہنڈی میں بولو تو اس نے چوزکی لی چائے کی چوزکی لی اب دوستو اس کے لی ہم کیا کریں گ اس نے اندر فینکا فینک نی کی لی ہم 3 use کرتے ہیں اس کا 3 ہوگا وہ تو نہیں ہوگا اس نے اندر کوئی فینکا تو نہیں ہے اس کو ہم کٹ دیتے ہیں پور کا مطلب ہوتا ہے ایسے آپ برطن کے اندر کوئی گلاس سے پانی کو ڈال لی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو پور تو اس نے پور بھی نہیں کیا اگر ہم دوستو فیلڈ کی بات کریں تو جیسے کہ کوئی برطن ہے اس کو پورا بھر دیتے تو دوستو وہ ازائے کا فیلڈ تو اس نے فیلڈ نہیں دوستو سمجھ گئے ہوں گے تھو کا مطلب ہوتا فیلڈ کا مطلب ہوتا بھر نا اور پور کا مطلب ہوتا ہے چیار بناتے سمیں ایک آدھا گلاس پانی ڈالتے اس میں پور کرتے ہیں تو that is a pour are you understand آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو شیف ہوتا شسکی لینا آگے بڑھتے ہیں it was his dash that led him to peenery چار آپ لوگ کے سامنے right answer آپ کو چھوز کرنا ہے دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں it was his dash that led him to peenery چار آپ لوگ کے سامنے right answer آپ کو چھوز کرنا ہے دوستو peenery کا مطلب پین 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 ری کا مطلب میں آپ سمجھ تو کہنے کا مطلب it was his that led him to peenery یہ دوستو اس کا ایک region تھا جس کی اس کو غریبی ہو گئی ہے تو اگر میں کوئی گھمن ڈی ہو تو اس بارے سے میں گریب تو نہیں بن پاؤں گا سب سے بڑی ہے جب میں نے دوستو آپ کو antonyum synonyms کرائے تھے اس کے اندر میں بتایا تھا extra vagans جو ہوتا دوستو اس کو کہتے ہیں جو فجول کے خرچے کرتا ہے فجول کے خرچے یا پھر اپ وی کرنے والے کو دوستو کہا جاتا extra vagans تو یہ اس کی جو گریبی کا دوستو ریجن تھا وہ تھا فجول کے خرچے کرنے کی وجہ سے that was extra vagans it was this extra vagans that led him to پینری پینری کا مطلب میں بتا دیا گریبی گیفی دین تھا آگے بڑھتے اپنے اگلے کوششن آپ لوگ کے سامنے گیتہ was known to be a death so nobody interested any important work to her چھار آپ کو چھوز کرنا ہے تو آپ کو بتانا ہے گیتہ was known to be a death so nobody interested any important work to her گیتہ کے بارے میں کہا جاتا جاتی ہے کس کے بارے میں جس کے لوگ اس پر کوئی بھی بسواز کہنے بارے کوئی کام نہیں کر رہتے ہیں تو وہ دوستو کس کے بارے میں جانا جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یا تو کچھ اٹھ پٹانگ کرتی ہوگی یا پھر دوستو وہ کام چھوڑ ہوگی یا پھر دوستو وہ کرتب بھی تیاغی ہوگی جو اپنے بھی اشیرکر شو نو بڈی انٹرسٹڈ اینی ایمپورٹینڈ ورک تو ہر اپشن نمبر فور اس کا بلکو آنسور ہو جائے گا دوستو میں آپ لوگ جو ہندی میں سمجھا رہا ہوں اس سے آپ کو آنے والی ایکزام میں بہت جیاد ہیلپ ملے گی بکاوز انگلیز تو آپ لوگ سامنے رائٹ آنسور آپ کو چھوز کرنا ہے اور بتانا ہے اس کا جو آنسور ہوگا وہ کیا 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 گو گو ایکز کیو یا پھر بیٹی فیک یا پھر کمبر زم چاہر آپ لوگ سامنے آنسور آپ کو چھوز کرنا ہے دوستو جو اس میں اپ لوگ کے سامنے option نمبر بان اوٹ پٹانگ کا مطلب گو سامنے ہوا دوستو جب کچھ اوٹ پٹانگ اس کے اندر بنا ہوگا تب لوگ کو دیکھ در لگا ہوگا تو مطلب کہنے کا کہ کچھ اوٹ پٹانگ یا پھر کچھ انوکھا یا کچھ ڈیفرنٹ تھا جس کا بیروپ نہیں تھا لائک دس تو جو گو اگر بڑھتے اپنے اگلے کوش انگ چارج چاہ آپ سامنے رائٹ سا آپ کو چوز کرنا ہے اگر دوسر میں آپ کو یہاں بتاؤں تو رنگ ہاتھ پکڑے جانے کا مطلب ہوتا دوسر اگر کسی کو رنگ ہاتھ پکڑا جائے تو کیا جائے گا اب بتائیے نہیں نا ریوک کیا جائے گا ریویٹ کیا جائے گا نہیں ریویٹ کیا جائے ریویٹ کا مطلب ہوتا تو کو پروف that something is wrong that cause ریویٹ ریویٹ تو آپ لوگ سمجھ گئیں تو option نمبر 1 جو ہوگا دوسر اس کا اگلا کوش سامنے unhappy about سامنے ریویٹ آنسر چھوز کرنا دوسر اس کا جو ریویٹ آنسر ہوگا ورسی فیروسی اپشن نمبر 4 اس کا بلکو ریویٹ آنسر ہے اس کا اگر میں آپ کو ہندی مطلب سمجھانے کوش کروں تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے جو جور دار ڈھنگ سے مطلب کی اب وہ کیا جائے کیمپین جس کے جو ڈھنگ سے دوسر کیمپین اگر شروع ہوگا تو اس کو جو جس مل جائے آگے پڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن تا پکلا کوشن آپ لوگ کے سامنے دوسر آپ لوگ کے سامنے 4 اپسن آپ کو بتانا ہے دوسر پولیس نے دوسر کیا کیا دوسر انڈریکٹلی یا انڈریکٹلی یا انڈیس انڈریکٹلی چار آپ لوگ سامنے آگے آپ کو چھوز کرنا ہے چار میں سے جو کاریٹ آنسر ہونا چاہیے دوسر آپ کیا لگتا ہے انڈریکٹلی کیا پولیس بالے دوسر جو تیر گیس ڈالیں گو انڈریکٹلی اپشن نمبر اس کا بلکل آنسر اگر آپ کو میں اس کا ہندی مطلب بتاؤ تو بہت دوسر انڈریکٹلی اویوی کی پور بین رکے جس کو کہتے ہیں انڈریکٹلی ڈالی اپشن نمبر فوج ہوگا بڑھتے ہیں اگلے کوشنگ تاب اگلے کوشنگ آپ لوگ سامنے بیا ہیپی اگر آپ نے گلتی کو شروع کہتے ہیں تو اگر 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 میری جانکاری کے اندر میری جانکاری کے اندر آئی ہے تو دوستو یہ جو اپشن نمبر تھرڈ ہوگا یہ بالکل رائٹ ہوگا بی اگر 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 ریسی آف یور آرڈ نمبر 407 dated 13 1963 1963 تو کہنے کا مطلب ہے acknowledge is the right answer اگر دوستو میں آگر admit accept or respond کی بات سو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا جو دیکھ کرنا بڑھتے ہیں اگر اگر کوششن دیکھتے ہیں all jobs are respectable deaths سامنے ہیں دوسروں آپ کو چھوز کرنا ہے دوسروں آپ کو بطانا ہے all jobs are respectable ڈیش ہے ساری جو بلو تھی ان کی نیچر کے اکڑنگ تو دوسروں آپ کو بتانا ہے کونسی ہوتی ہیں اس ڈیویونٹ ہوتی ہیں ایمیچی ہوتی ہیں یا پھر یہ اس سے ہوتی ہیں یہ ریس پانسی بلو ہوتی ہوتی ہیں چاہے آپ لوگ کے سامنے آپ کو ڈیٹ آن سر بتانا ہے اسکر اس کا جو رائے ٹانس ہے اس کا بلکل رائے ٹانس ہے اس اس پیکٹیو کا ہنڈی مطلب درسو نلپیش کا دھیان کیے بنا اوپشن نمبر فور اس کا بلکل رائے ٹانس ہے بداؤٹ کنزیڈنگ ڈا سمتھنگ اور بینگ انفیوڈ بائی اٹس رگارڈ لیس آف آف اوپشن نمبر فور اس کا بلکل رائے ٹانس ہے بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے کوشنگ تب اگلا کوشنگ دوستو آپ لاؤں کے سامنے نادی کا بہت نادی کا بہت نادی کا بہت موسیگ ڈیس میمویز آف دا پاس چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے دوستو رائٹ آنسر دوستو آپ کو چوز کرنا ہے اور بتانا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے میوز میوز کا دوستو اگر میں آپ کو شبد کا آردھ آپ کو بتاؤں تو جو ڈیفرنڈ ساب دوستو میں اس کا اپنی طرف سے پہلی آپ کو مطلب بتایا تھا جسے کہ آپ کو کوئی پرولم نہ ہو تو تو تھنک کیا فلی او اوہو سامنگ فور ٹائم پونڈڈر کہنے کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے چھوچنا چندن کرنا اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میوز میوز کا یہاں بھی یوز کیا گیا ہے آئینجی فرم میں تو میوزنگ یہاں آ گیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے نادی کا کسی چیز کو چندن کرے تھی پرانی میمری کے بارے میں اب وہ دوستو آپ کو بتانا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو یہاں چوز کرنا ہے تو آور آباؤٹ آن یا فرم نردکہ بوز میوزنگ آن میموریز آف پاس کہنے کا مطلب ہے وہ ان کے بارے میں نہیں سوچی تھی وہ اس میوزک کو دوستو اس میں چنتن کرے تھی تو آن اس آرائٹ پر پوزیشن ہیر تو آپشن نمبر تھرڈ بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشنگی تب اگلے کوشن دوستو آپ لوگے سامنے ہیں دوستو اب آپ کو بتانا ہے کس ہیلپ کے بینا اس نے دوستو کوشش کی جمپ کرنے کی چاہاں آپ لوگوں کے سامنے رائٹ آنسر آپ کو چوز کرنا little, some, many, any تو دوستو little کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا اور some کا مطلب ہوتا ہے کچھ many کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اگر ہمیں دوستو کہیں پر چھلانگ لگانی ہے تو اگر میں کسی بینا چیز کے چھلانگ لگاؤں گا تو نہ little آئے گا نہ some آئے گا نہ many آئے گا وہاں پر آئے گا دوستو any مطلب کہ بینا کسی ساتھ ہے کہ میں نے چھلانگ لگائی option number two اپنا بالکل right answer ہو جائے گا بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوششن کے طرف اگلے کوششن آپ لوگ کے سامنے ہے each school has its own set of rules that all good people should follow them چاہاں آپ لوگ کے سامنے ہے دوستو right answer آپ کو چوز کرنا ہے سب ہی اسکولوں کے دوستو اپنے rules regulations ہوتے ہیں اور سب ہی اچھے لوگوں کو اس rules کو دوستو follow کرنا چاہیے what or so and چاہاں آپ لوگ کے سامنے ہے right answer آپ کو چوز کرنا ہے each school has its own set of rules and all good people should follow them option number four اس کے بالکل right answer ہوگا option number four بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوششن کے طرف اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا آپ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دمائیں جسے کہ دوستو آپ کو ایسے انٹرسنگ جو آپ کی سٹڈی مٹریل ویڈیوز ہیں آپ کو ملتے ہیں اگر دوستو اگر آپ کو کوئی کنسن آیا تو آپ ویڈیو کے اینڈ میں جب ویڈیو بند ہو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں as soon as possible میں آپ کی قراری کا ریپلائی کروں گا بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوششن تب اگلا کوششن آپ لوگ کے سامنے ہے on my return from long holiday i had to dash with a lot of work دوستو اب آپ کو بتانا ہے on my return from a long holiday لمبے چھٹیوں کے بعد جب میں آیا i had to dash with a lot of work مجھے دوستو کام کرنا پڑا تو اس کے لئے آپ دوستو write آپ کو preparation بچانی ہے catch on catch up make up take up چاہاں آپ لوگوں کو سامنے ہے write answer آپ کو choose کرنا ہے write کیا ہوگی دوستو آپ کو ہم بتاتا ہوں make up تو دوستو یہاں use جنہ ہوگی make up اور take up کو دوستو میرے کہنے پر کاٹ دیجے because make up اور take up تو دوستو آنے کے بعد جب cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے دوستو کبھی ایک سینٹنس سنا ہوگا most of the time ہم لوگ بولتے ہیں I catch you tomorrow اگر آپ نے کسی movieوں بھی بولتے ہو سنا ہوگا I catch you tomorrow مطلب ہم کل ملیں گے تو مطلب ایک ساتھ وہاں ملیں گے تو دوستو preparation تو یہاں catch آئے گی یہ تو final ہے یہ تو final ہوگا دوستو یہاں preparation جو آنی ہے وہ catch آنی ہے اب یہاں بات پڑھتی ہے کہ on یا پہ up چار option آپ لوگوں کو بتانے اب دوستو یہ دو تو آپ کارٹی دیجئے because جب آپ کو پاس سے ہم نے کسی جس کو cover کرنا ہے تو catch preparation ہمیشہ use ہوتی ہے اب catch کے ساتھ دوستو جو on یا up اس میں سے کون سی آئے گی آپ کو بتانے چار option میں سے آپ کو دماغ لگانا ہے تو کہنے کا مطلب ہے دوستو جو catch up کا مطلب ہے to spend extra time doing something to because you have not done earlier تو کہنے کا مطلب ہے catch up کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ time spend کرنا پڑے گا جو کہ آپ نے پچھلے کچھ جنہوں سے نہیں کیا گیا تو جو right position ہوگا دوستو وہاں پہ ہوگا catch up option number 2 اپنا بالکل right ہو جائے گا اگر میں اس سب کو کیلئے یہاں پہ کر دوں option number 2 جو ہوگا دوستو بالکل right ہو جائے گا option number 2 بڑھتے ہیں اپنے اگلے question تب اگلا question آپ لوں گے سامنے دوستو only of the boys dash not done home work given yesterday only of the boys dash not done the home work given yesterday option number 2 right answer آپ کو choose کرنا ہے تو آپ کو دوستو یہاں پہ یاد رکھنا ہے اب دوستو اگر یہاں پہ چیزیں آئی ہیں جب میں آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے starting میں کہ دوستو جو fill in the bank سے کافی important ہوتے یہ کہیں سے بھی آسکتے ہیں کئی بار یہ دوستو پوچھنے جاتے ہیں جیسے آپ کو vocabulary کے ابھی جہاں پہ دوستو sentence کو لے کر پوچھا گیا ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہم نے زیادہ سیادہ کوششن کر لیں گے پھر ہمیں کوئی پرولم نہیں آئے گی کیونکہ ہر طرح کوششن کبھر کر دیں گے آگے دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے only of the voice کچھ اس میں سے جو homework نہیں کیا ہے کل کا دوستو آپ کو بتانا ہے have آئے گا can آئے گا code آئے گا چاہا آپ لوگ سامنے اور right answer آپ choose کرنا only one of the voice دوستو اگر یہاں پر لگا only اگر میں اس کے بارے بتاؤ یہاں پر کتنا سبجیکٹ ہم بات کہتے ہیں دوستو سنگل کے ساتھ میں use کیا ہوتا آپ کو بتانا ہے can or could کو کارٹی دیجئے has is right answer ہوا second form دوستو آپ یاد دیکھنی ہے آپ کو پتا ہے اگر سبجیکٹ singular ہے تو سبجیکٹ برب کا پیوک ہونا چاہئے option number two is can or could confusion کے لئے تھا اس کو دھیان نہیں دینا ہے بڑھتے ہی اگلی کوشن کتاب اگلا آپ لوگ سامنے hope of the settlement depends on dash of the discussion option right answer choose کرنا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا دوستو findings outcome breakthrough یا phase resolution option میں سے آپ کو right answer choose کرنا اب بس کچھ نہیں کرنا ہم نے اس کے انگلی سمجھ نہیں ہے فرد نتیجے کے لئے دوستو جو انگلی ہوتی outcome option two is right answer hope of the settlement depends on outcome of the discussion the result of effect and action of or event option two outcome is right answer بڑھتے اپنے اگلے کوش ہنگی تب اگلہ آپ لوگ کے سامنے we must able ourselves every opportunity that comes our way چار آپ سامنے right answer آپ کو choose کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ سے double preparation پوچھی گئی ہے تو دوستو آپ بتانی ہے آرام سے دوستو calm down ہو گئے کہ سوچنا ہے کئی بار ڈبل وی dash دوستو اب آپ کو یہاں بتانی ہے کہ کون کون سی vibration آئے گی دوستو اگر میں آپ بتاؤ we must ever ourselves اگر on every سب کے اوپر جا گئے اگنس تو نہیں جائیں گے تو اگنس کو بھی کٹ دو تو کہنے کا مطلب جو جو آپ سے ہو سکتا ہے تو اس کے پاس نہیں اگر ہم اس کے بارے بات کھیں تو we must ourselves of every of every opportunity that comes in our way ہمارے وے کے اندر آتی ہے بگر کسی میں اگر آپ کو بتایا تھے انترم 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 اس میں میں بتایا تھا ان کا مطلب ہوتا اندر ہمارے وے کے اندر آتی ہے ہمارے راستے کے اندر آتی اندر کا مطلب ہو جائے گا انتر number one is right answer i hope آپ سب کو چیزیں سمجھ میں آرہے ہوں گی اگر سمجھ میں آرہا تو ویڈیو کو like share کرنا بلکل نہ بھول لیں بہت اچھے و اچھے level سے پڑھا اگلہ کوشن دیکھتے ہے it is time we dash with one second it is time we dash with determination آپ سمجھ right answer آپ کو چوز کرنا ہے it is time we dash determination آپ لوگ سمجھ right answer آپ کو چوز کرنا ہے act acted have acted will acted right answer choose کرنا ہے it is time کے بعد میں بتاؤں اس میں تھوڑا سا مطلب آپ لوگ یاد رکھیں گا جس کو note کر لیجئے جو میں آپ بولوں گا اس بات کو note کر لیجئے star بنائی 2 4 6 star جتنے بنا سکتے it is time کے بعد دوستو ہمیشہ use ہوتا کہیں ہمیشہ past simple اگر دوستو past simple کی بات کروں تو act دوستو یہ present ہے have acted have acted past میں نہیں آتا ہے تو دوستو یاد دیکھیں past simple کا use ہو رہا ہے یہ future کی بات کر رہا ہے یہ دوستو یہ تو ہے نہیں یہ جو اب کچھ سے پہلے ہی ہوا اس کے بات بتا رہا ہے ایکٹ یہ پہ کوئی مطلب نہیں یکھتا ہے تو دوستو it ہوس دوستو آپ کو بتانا وہ کیا کر رہے تھے سلیپ سلیپنگ 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 آپ سامنے آپ لوگو چوز کرنا ہے کیا ہوگا کہنے کا مطلب جب آپ کوششن کو پڑھنا بلکل کام ڈاؤن کو پڑھنا جیسے آپ کو کوئی پرولم نہ آئی دوستو اب آپ کو اس بتانا ہے اور کیا ہوگا آپ ٹک کر کے بتائیے دوستو جب دوستو کم کے اندر کیا گیا گھر کے اندر کیا گھر کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ کیا کرے تھے سو رہے تھے یا سو چکے تھے یا پھر دوستو وہ اس ٹائم بلک اب بس تھوڑے دن پہلے ہی سو رہے تھے یا سو رہے ہے تو آپ کو بتانا چاہا آپ سامنے اور آئیٹ آنس آپ کو چوز کرنا ہے دوستو یہاں پہ سینٹنس کے بارے پاسٹ پرگرسیب پاسٹ پرگرسیب میں دوستو جو ہوتا ہے جیسے کہ آج میں بولا میں کھانا کھانا اگر اسی بات کو بولا ہوں کہ کھانا کھانا کھا رہا تھا دوستو پاسٹ پرگرسیب ہو رہا تھا تو آئی بہت آج آج جائے گا بس بہت بار کا چینج ہو جاتا ہے جب دوستو پاسٹ پرگرس پرگرس کے اندر دوستو وہ سو رہے تھے آپ کو بتائیے ہم کہتے ہیں جب چور آئے تھے ہم سو رہے تھے تو کہنے کا مطلب دوستو دس سال کام کر سکتے ہیں کام 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 دوستو اب آپ بتانا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو 700 men for 10 years ساسٹو لوگ نے دس ساتھ تک کام کیا اس کو کیا کرنے کی کام کی اس تیمپل کو اس کی جو glory تھی کیا باپس لانے کی لئے کیا کرنے کی دوستو گیا تھا آپ کو بتانا ہے بس جلدوازی میں لیکن پھر بھی آپ کو ٹھوڑا سامن دینا چاہوں گا جس سے آپ آرام سے پڑھیں seven men work for 10 years to the temple in the java to its home glory کیا کرنے کی لئے restore یا give یا create یا receive give تو نہیں ہوگا تو یہاں پر کاٹنے کی چیز سمجھو اگلا کوشن آپ لوگ سامنے the thief explain how he dash from the jail اب آپ کو بتانا ہے چوز نے بتایا کی اندر کیسا تھا کیسے وہاں سے نکلا جیل کو کیسے اس نے اس کے کیا آپ کو بتانا ہے سینٹینس کی چاہا آپ سامنے رائی آنس آپ کو چوز کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے جو right answer آپ کو بتانا ہے وہ جو ہوگا دوستو the thief explained اگر دوستو thief نے بتایا explained آرہا ہے یہاں پر دوستو آپ کے سامنے نیچے کر دیتا ہوں جسے کہ آپ سن میں آجائے the thief explained اگر دوستو یہاں پر explain کی بات مطلب کہنے یہ بھی دوستو پاسٹ کے اندر جا رہا ہے اگر دوستو یہ پاسٹ کے اندر ہے تو دوستو وہ پاسٹ پر ہوگا آگے آنی والی چیز پاسٹ پر ہوگی اگر میں بتا رہا کہ کل اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کیسے وہاں سے نکلا تھا دوستو اگر دوستو 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 آگیا ہے پاسٹ پر فیکٹ ہے تو اسکیپ کی بیچھے بھی لگ جائے گا تو دوستو بڑھ دیں اگلی کوششن دوستو آپ لوگ کے سامنے ہے ہی ہی ڈیس ٹو دا بوکس پرسنیل چاہوپس آپ لوگ سامنے رائٹ آنسر آپ کو چھوز کرنا کون سا ہوگا دوستو ہی 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 ڈیس ڈیس بوکس پرسنیل چاہوپس آپ لوگ سامنے رائٹ آنسر جو ہے آپ کو بتانا ہے وہ کیا ہوگا دوستو رائٹ آنسر دوستو کہنے کا مطلب ہے کہ hold 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 on on اس کے ساتھ آئے دوستو hold on اگر ایک ساتھ آتا دوستو اس کا مطلب مطلب ہوتا ہے میں آپ بتا جاتا hold کے ساتھ اگر دوستو on آجائے یا hold کی سیکن ڈیوز کی گئی ہے hold کا مطلب ہوتا ہے to keep something that is unbron for you مطلب کچھ ایسا لینا جو آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کی اگین سو آپ کے فائدے فائدے کے لیے نہ ہو give your sell something to somebody کچھ ایسا لینا hold on کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسا لینا جو آپ کی پرسنیلٹی کے لیے فائدے من نہیں ہے آپ کے فائدے من نہیں ہے اپنے اگلی سامنے they did not know where they from چھ آپ لگ سامنے right answer آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا where they from from وہ کہا سے آئے تھے ان کو یہ نہیں بتات تھا آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا چھ آپ سامنے ہے right answer آپ choose کرنا ہے تھوڑھے دن پہلی میں نے بتایا تھا did not use ہو چکا ہے آنے والا sentence ہوگا past perfect ہوگا past perfect کس کے اندر use کرنا یہ to past perfect ہے نہیں اس کو کٹ دو یہ تو بالکل بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی past perfect نہیں ہے دوستو past perfect اس کے اندر use your had come option number 1 is the right answer بڑھتے ہیں اپنے اگر ویڈیو پچھنڈ آیا تو ویڈیو کو like and share کرتے ہیں جسے کہ دوستو آپ لوگ کو آپ لوگ مجھے motivation دوگے اور اگر مجھے motivation ملے گا تو میں آپ لوگ کافی اچھے ویڈیو آگے بڑھتے ہیں اگلے question پر there is only one member who has not paid his dash and he has promised to pay before the end of his month شاہر آپ لوگ سامنے right answer دوستو آپ لوگ choose کرنا ہے دوستو کہنی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی member جس نے ابھی تک pay نہیں کیا اگلے month before the end of this month کہنی کا مطلب ہے کہ مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ pay کر دے گا آپ کو بتانا ہے آپ لوگ سامنے right answer choose کرنا ہے ہمارے چینل کو کیا کرتے تو بس یہاں پہ درستو بس یہ چیز کرنی ہے subscription is the right answer subscription کا مطلب ہوتا ہے a sum of money that you pay regularly to the charity to member of club or to receive a service چین کا مطلب ہے یہ ایک subscription دوستو ایک ایسا ایسی مطلب کی شلق جیسی کہ میں آپ کو بتاؤ آپ لوگ نے cable لگوا کے رکھا ہوگا تو آپ نے سبس کرنی کیا پیسو سے پیسو سبس کرنی چینل آپ کوئی بھی جیسے ہم کہتے تھے نا ہم نے اپنے فون پر سیرویس لگوا لی ہے سبس کرنی ہوتی ہے تو اس کے چارج دینے ہوتے چاریس روپے یا پھر سیٹ او بکس کے جو 300 یا 400 جو بھی جاتے ہیں دوستو اُس کو کہتے ہیں سبس سم of money that pays regularly to charity to be member of club or service कहनے کا مطلب ہے یا تو کسی charity یا club کے لیے یا پھر کسی service کے لیے دوستو ای money that is sent to somebody in order to pay something مل پیس جو بھیجی ڈکم جو ہوتی ہے اگر کسی کو پیسے دیتے یا کسی کو پیسے بھیج تیں اس کو کہتے ہیں reminence اس لئے اس کا مطلب بتایا جسے آپ کو confusion نہ ہو دونوں ہی money کی لیے ہوتی ہیں اس لیے میں نے کو ڈسکرائب کر دیا اگلا question دیکھتے ہیں he was and but was swept away by a strong dash دوستو چارپ سامنے right hand سا آپ کو بتانا ہے دوستو کیسا swimmer آپ کو بتانا ہے eligible تو نہیں ہوگا able ہو سکتا ہے but he was and 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 آرہا دوستو تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ and use کیا گیا تو آگے bubble ہوگا a e i o u آپ لوگ کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں ڈسکرائی ڈسکرائی پر پر ایسا ایسا نہیں کر سکتا ہے he was an expert swimmer but was thrived away by a strong current option number 4 ایس کا right answer ہو جائے کو ویڈیو آگے آپ لوگ کتنے ویڈیو چاہیے آپ لوگ بتا سکتے 50 100 جتنے بھی آپ بولیں گے سب کچھ دیا جائے گا but ایک شرط ہوگا terms and condition ہوں terms condition آپ کو بتائیے like share subscribe and bell icon ڈبھانا چار چیزیں آپ لوگ کرتے ڈسکرائی دنوں میں ہم لوگ آپ لوگ لئے اچھے ساتھ دوستو plan کر سکھیں آپ لوگ کافی اچھے سی study model provide کر سکھیں so guys thank you thank you watching this video